کل بھی رہا ہے اس میں بہت بڑی کانٹریبیشن تقریباً چالیس پسنٹ جو اس کو چلانے کے لیے یعنی جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے جو دنیا میں کہی نہیں ہوتا تو وہ جو اتنا بڑا خسار ہے تقریباً نو عرب روپے کا ہر سال اس میں فورٹی پسنٹ کانٹریبیشن اوورسیز پاکستانیز کی ہے تو میں اوورسیز پاکستانیز کی اہمیت سب سے بہتر جانتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن بڑا دیر سے اوورسیز پاکستانیز سے اس سے پہلے بھی کرکٹ سے تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا دنیا میں جہاں جاتا تھا تو اوورسیز پاکستانیز ظاہر ہے کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے آتے تھے تو میرے سے تب سے انٹریکشن ہے لیکن جب پیسے کٹھے کرنے کی شوقتحانم کے لیے تو اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا کیوں وہ پاکستان میں لوگ تھوڑی دیر کے بعد جس کو کہتے ہیں ڈونرز فٹیگ تنگ آ جاتے تھے پیسے دینے کے لیے تو پھر میں جہاں بھی دنیا میں پاکستانیز تھے ان کے پاس کیا تو میں ساری پاکستانی کمیونٹیز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتی ہے تو جو سالدی اریبیا کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا میں بہت دیر سے جانتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس نے مجھے ایک ذلکردینیاں بیٹھے ہیں ایک ایسن رشید جنہوں نے مجھے بڑا انٹریڈیوز کروایا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر سے میں ایمبیسٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی انٹریکشن سے رہے مجھے رپورٹس ملی تھی بڑی بری کے ڈیڑھ سال سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو صحیح طرح نہیں سیوز کیا جارہا تو انشاءاللہ آپ اب آئے ہیں تو آپ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو پتا بھی چل جائے گا اچھا جی میں اب اس پہ آتا ہوں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں یہ بڑی زبردست ایک ہم نے سوچا کہ ہم کیسے آورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور جب سے میری گورنمنٹ آئی ہے میری پوری کوشش تھی کہ جو پوٹینشل آورسیز پاکستانیز کا وہ ہم صحیح طرح ٹیپ نہیں کر رہے تو جب یہ رضا پریزیڈن اس کے گورنر بنے سٹیٹ بینک ہے تو تب سے میری ان سے تھی کہ ہم کیسے ہم ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے تو یہ جو ایک انہوں نے اس کے اوپر زور دیا اور یہ جو پوش کیا روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا ماشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ آیا ہے یہ ہم کوئی بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اس نے انکریج کیا ہے کہ ہم اور بہت پروڈکٹس دے سکتے ہیں آورسیز پاکستانیز کو کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس تھے ہتھیار تھے وہ آج وہ پہلے نہیں تھے آج ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹنٹلی اور آپ کا بھی رضا انٹریکشن رہے آورسیز پاکستانیز سے بلکہ آپ کے آئی ہوپ آپ کا ایک سپیشل پورٹل بنا ہو جن جو آپ کمیونیٹیٹ کریں کیونکہ آپ کو فیڈبیک ملتی رہ گی کہ کیسے ہم نوے لاکھ آورسیز پاکستانیز ہیں ہم کیسے ان کو اپنے ملک کے لیے وہ جو اتنا بڑا جو پوٹینشل ہے وہ کیسے اس کا پورا کر سکتے یہ بہت بڑا اساس ہے ہمارا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فریکشن ٹیپ کر رہے ہیں ابھی صرف وہ لوگوں کو اپنے رمیٹنسیز بجواتے ہیں ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے ابھی تک پاکستان میں نہیں لاسکے اور اس کی کئی وجوہات تھی لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوئی شروع میں ہم آئے تو بڑے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں کیونکہ اگر وہ لوگوں کو پتا چل جاتے ہیں ہمیں ڈر تھا ہمارے روپائے کے اوپر رن ہو جانا تھا تو بڑا مشکل وقت تھا اس میں آج کیونکہ میں سعودی ریویہ میں ہوں میں خاص طور پر سعودی ریویہ کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت نہ سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فسیلٹی بھی دی اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ کی فسیلٹی بھی دی تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی اور پھر یو اے ای نے ہماری انہوں نے بھی مدد کی اور وہ کرٹیکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفولٹ کر گئے تھے اور ڈیفولٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سیویر کانسیکونسز ہیں ایک ملک ڈیفولٹ کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو ریکاور کرنے میں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہ سٹیبلائز کی ایکانومی اور پھر کووڈ کے باوجود کیونکہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو کووڈ نے ایکانومیز کو ڈسٹروئے کیا ہے جو ہم تو پہلے بڑی فریجال سٹیٹ میں تھے لیکن وہ ایکانومیز جو دنیا کی طاقت پر ایکانومیز ہیں اگر آج دیکھیں تو کووڈ نے کس طرح کی ڈیویسٹیشن کس طرح کی تباہی مچائی ان ایکانومیز ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو جو ہندوستان کے حالات ہیں جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو تھرڈ پیک ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے جو ایکانومی کو نقصان تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے ہمارا وہ چاند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو کووڈ کے اندر بڑی ہم نے بڑی مشکلوں سے نیوگیٹ کیا ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے لیکن دوسری طرف ایکانومی کو اور لائیولیوٹس کو بھی بچا گئے اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لی ہے اور جبکہ اور ہمارے نیبرز کی ایکسپورٹس گر رہی تھیں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئیں اور ہماری ایکانومی اوپر جانا شروع ہو گئی تو آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری ایکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں ہماری پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور وہ اس میں سب سے زیادہ نوکریاں کنسٹرکشن میں دیتی ہیں ہمارا جو ہاؤزنگ ہے لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ وہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے تھوڑا سلو گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں بینکس کو عادت ہی نہیں ہے چھوٹے کرزے دینے کی غریب لوگوں کو کرزے دینے کے لیے ہاؤزنگ ہاؤزنگ فائنانس کے کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے تھا پاکستان میں تو وہ یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں بینکس بھی ٹرین کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو سٹیٹ بینک پوری مدد کر رہا ہے ان کی کس طرح ہم ان کو سستے کرزے دیں اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے کرز ایک کرایا دینے کے وہی کرایا کی جگہ کرزوں کی کس طرح دیں دے کے اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں آگے مجھے میں ویسے ہوئی اپٹیمیسٹ لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو آگے جو پاکستان کی جو پروسپیریٹی ہے جو خوشحالی ہے اس میں میں اوبرسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں اور میں اس لیے کہا کہ چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا جو آج میں نہیں کر سکتا لیکن میں نے جنرل بندال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے آپ پلیز آپ کو زبردست فیڈ بیک آئے گی سو اینیوے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا میں آخر میں بڑا آج خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی ریبیا کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی ریبیا پاکستان کے لیے صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ہے کہ اموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی ریبیا کے ساتھ اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو سپیشل جو اموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاؤ کے لیے ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہیں جو کہ ایک تبدیلی کی طرف رول آف لاؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاؤ کی اور یہ اوبرسیز پاکستانیز کو خاص طور پر پتا ہے اور جو بھی امریکہ میں یورپ میں جو ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدہ قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکم رانی ہو جس معاشرے میں طاقت کی حکم رانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک آج تک ترقی نہیں کیا ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام طاقت کی بالا دستی might is right وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پروسپیرٹی نہیں آتی میں نے جب سے میں نے اپنی پارٹی کا نامی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا وہاں قانون کی حکم رانی تھی اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بیرانہ رپبلکس کہتے ہیں وسائل ہونے کے باوجود وہاں might is right تھا طاقت کی حکم رانی اور یہ ہے سٹرکل اس وقت پاکستان کی یہ بڑی decisive moment ہے اور کیونکہ overseas پاکستانیز میری سب سے بڑی strength رہے ہیں ہمیشہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے تو وہ زیادہ تار پاکستان کو ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے چالیس پچاس پچاس سال پہلے جارہ تھا تیزی سے اوپر بننا تو میں صرف آپ کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے defining moments ایک طرف ہے پرانا status کو مافیاز جو ایک کرپ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جوک ایک چینج کے لیے لڑ رہی اور یہ جو چینج ہے یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت awareness ہے جو issues سمجھ گئی ہے قوم یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ social media social media اگر آپ جو traditional media ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں اس میں پیسے بھی خرج کر لیں social media کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں اتنی تیزی سے information آپ travel کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ knowledge ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں تو یہ جو status کو ہے اس کو جو ہماری party power میں ہی آئی social media کی وجہ سے youth کی وجہ سے اور یہ جو چینج بھی آ رہا ہے یہ بھی youth کی وجہ سے اور یہ بھی ایک نئے awareness کی وجہ سے تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کئی تھا بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ battle یہ جو آپ جس طرف یہ struggle جا رہی ہے یہ struggle اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے ستر سال پہلے اور وہ پاکستان تھا جس کا لیڈر تھا قائد عظم جو کہ قانون کی بلہ دستی میں مانتے تھے constitutionist تھے rule of law میں مانتے تھے ایک integrity والے انسان تھے وہ جو ہم side track ہوئے ہیں ادھر سے ہٹے ہیں اپنی جو destiny پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں اب وہ واپس ہم اس track کے پر آگئے ہیں اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو ازاد کرنے کی جنگ اور جو ازادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا time لیتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے آپ کو میں خوش خبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا جو